بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 23 مارچ کے تاریخ ساز دن پر پاکستانی شاہینوں نے ایک بار پھر سے دشمن کے چھکے چھڑا دیئے جیٹ این سی نامی جدید ترین جنگی تیاروں کی گھن گرج نے بھارتی فوج کے دل دہلا کر رکھ دیئے جیٹ این سی کی کونسی اہم اور نئی خصوصیات منظر عام پر آئی ہیں جن کو دیکھ کر بھارتی فوج پر لرزہ تاری ہے اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جیٹ این سی بھارتی فوج کے لیے انتہائی محلق ثابت ہوں گے آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے لہٰذا آپ دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام بھارت اور پاکستان میں دفاعی سودوں کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل تیاروں کی خریداری کا معایدہ دس سال قبل کیا تھا جبکہ بھارتی فضائیہ کے اکثر لڑاکہ تیارے یا تو گر کر تباہ ہو چکے ہیں یا پھر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں بھارت دس سال بعد بھی محض چھتیس تیارے حاصل کر سکا ہے جبکہ پاکستان نے محض آٹھ ماہ کی مدت میں چین سے سجے دس تیاروں کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب نہایت سادہ اور پروکار انداز میں منعقید کی جبکہ دوسری طرف اگر بھارت میں رافیل کی خریداری کو دیکھا جائے تو انہوں نے ان تیاروں کی شمولیت کو مذہبی رنگ دیا اور ایک خاص پوجہ کی گئی پاکستان نے جیٹ این سی جیٹ تیاروں کا پہلا سکاڈن حاصل کر لیا ہے ان تیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب پاکستان ائر فورس بیس منحاس کامرہ بیس پر منعقید ہوئی اس تقریب میں چیف آف ائر سٹاپ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی سطح پر چیلنجز ہیں یہ سٹیٹیجک محول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور یہ خطے اور پاکستان کو متاثر کر رہا ہے تیزی سے تبدیل ہوتی ٹیکنالوجی جنگ کے خدخال کو مستقل تبدیل کر رہی ہے خلائی ٹیکنالوجی، الیکٹرونک وارفیر، نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی زہانت نے قومی سلامتی کے روایتی رجانات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے قومی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج بروقت نئے آلات حرب کو اپنے پاس شامل کر رہی ہے ناظرین اکرام کرونا وبا کے باوجود پاکستان ائر فورس نے یہ تیارے آٹھ ماہ کی قلیل مدت میں اپنے بیڑے میں شامل کر لیے یہ تقریب پاکستان اور چین کی عظیم و شان دوستی کا مظر ہے پاکستان ائر فورس نے چار دہائیوں کے بعد ایک جدید ترین تیارے کو اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے جیٹ این سی کی حربی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے ائر چیپ مارشل کا کہنا تھا کہ ان تیاروں میں مکمل انٹی گریٹیڈ ویپن سسٹم ایویونک اور الیکٹرونک وارفیر سوٹ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ تیارہ نظر نہ آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے کو دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے یہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین پر اپنے اہداف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے سے پاکستان ائر فورس کو حملہ کرنے میں پہل اور الیکٹرونک وارفیر کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے ناظرین اکرام دنیا بھر میں چند ہی ملک ایسے ہیں جہاں تیارہ سازی کی سنت موجود ہے اس وقت اس شعبے میں امریکہ اور مغربی ممالک سب سے آگے ہیں مگر اب ایشیائی ممالک بھی اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں تیارہ سازی کی سنت رکھنے والے ایشیائی ملکوں میں چین سر فیرست ہے پاکستان اور چین دفاعی سنت خصوصاً ایرو سپیس ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں اس تعاون کا شاکار جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان نے کامرہ میں ایوییشن سٹی قائم کیا ہے جی ٹین سی کے حوالے سے تازہ اور اہم خبر یہ ہے کہ 23 مارچ کے تاریخ ساز دن کے موقع پر پاکستانی شاہینوں نے جی ٹین سی کی مدد سے ایسی ایسی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کا دل دہل گیا اور اس تیارے کی نئی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھارتی میڈیا چیخ پڑا کہ جی ٹین سی بھارت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے ماہرین کے مطابق جی ٹین سی یورو سٹار اور ایف سولہ تیارے کے مساوی صلاحیتوں کا حامل 4.5 جنریشن ائر کرافٹ ہے اس تیارے میں بی وی آر حدف کو نشانہ بنانے والے فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے فضاء سے فضاء میں دو سو کلومیٹر تک مار کرنے والے پی ایل ففٹین میزائل اور قریب مار کرنے والے پی ایل ایٹ میزائل اس کے علاوہ زمین پر مار کرنے کے لیے پانچ سو کلوگرام سے زائد وزن کے لیزر گائیڈڈ بم پری فال بم اور نائنٹی ایم ایم راکٹ سے لیس ہیں تیارے میں ایک نالی کی تیئیس میلی میٹر مشین گن بھی نصب ہے جی ٹین سی فضاء میں ایندن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس میں جدید ریڈار نصب ہے جو بیق وقت دس اہداف کی نشاندہی کرنے اور چار کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں ایک ایسا ریڈار بھی ہے جو گولڈ میار کا ریڈار قرار دیا جاتا ہے یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیمرز کے خلاف زیادہ مضاہمت کی صلاحیت رکھتا ہے جی ٹین سی میں ایسا مواد استعمال ہوا ہے جو ریڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور جی ٹین سی کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے جی ٹین سی کا منصوبہ چین نے انیس سو اٹھاسی میں شروع کیا اور انیس سو اٹھانوے میں جی ٹین سی کا پہلا پروٹو ٹائپ تیارہ تیار کیا اس پورے منصوبے کو انتہائی خوفیہ رکھا گیا اس تیارے کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد دوہزار چار میں چین کی فضائیہ کا اسے حصہ بنایا گیا اور سال دوہزار چھے میں اس تیارے کی عوامی سطح پر نمائش کی گئی ایک اندازے کے مطابق اس وقت پیپلز لیبریشن آرمی، ائر فورس اور نیوی کے پاس ایسے دو سو چالیس تیارے آپریشنل ہیں جبکہ مزید تین سو تیاروں کی طلب ہے چین کے بعد پاکستان پہلا ملک ہے جس نے جی ٹین سی تیاروں کو اپنے لڑاکہ فضائی بیڑے کا حصہ بنایا ہے ناظرین اکرام جی ٹین سی تیاروں کو چین کے شہر میں ایوییشن ہب میں تیار کیا گیا ہے اور اس کمپنی کو چنگڈو ائر کرافٹ انڈسٹری گروپ یا چنگڈو ایرو سپیس کارپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو اٹھاون میں قائم ہونے والے اس ادارے میں لڑاکہ اور دیگر تیاروں کے پرزا جات بنایا جاتے ہیں اس کمپنی میں دو ہزار سے زائد ایوییشن ماہرین کام کرتے ہیں جو لڑاکہ تیاروں کے ڈیزائن سے لے کر اس کو اڑانے تک کے تمام مراحل پر مہارت رکھتے ہیں جی ٹین سی کے علاوہ جگڈو جے فائیو جے سیون جے نائن جے ایف سیونٹین اور جے ٹوینٹی لڑاکہ تیارے اور مختلف تیاروں کے انجنز اور پرزا جات بناتا ہے جی ٹین سی چین میں تیار ہونے والا پہلا لڑاکہ تیارہ ہے جس کو مغربی لڑاکہ تیاروں کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے اس تیارے کو چین میں مینگ لانگ اور ویگوریس ڈیگن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ مغرب خصوصا نیٹو ممالک نے اس کو فائر برڈ کا نام دیا ہے پاک فضائیہ میں چینی ساختہ جے ٹین سی تیاروں کی شمولیت سے خطے اور دنیا بھار میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ پاک فضائیہ کے حاصل کردہ جے ٹین سی تیارے اور بھارت کے فرانس سے خریدے گئے راپیل تیاروں میں فرق ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے قیمت کا جائزہ لیا جائے تو دونوں تیاروں کا معازنہ آسانی سے ہو سکے گا پاکستان میں مسلح فائیہ نے زیادہ سے زیادہ بہتر سستے اور مقامی صدہ پر تیار ہونے والے ملٹری ہارڈوئر کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی توجہ فینسی نویت کے ملٹری ہارڈوئر کی وجہے کم قیمت مگر بہتر صلاحیت کے آلات کو حاصل کرنے کی جانب ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے راپیل تیارے کی قیمت تیرہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر جبکہ پاکستانی جی ٹین سی کی قیمت محض دین کروڑ پچاس لاکھ ڈالر ہے یعنی بھارت نے جس قیمت میں ایک راپیل تیارہ خریدا ہے اس قیمت میں پاکستان چار جی ٹین سی تیارے خرید سکتا ہے جی ٹین سی تیاروں کو پاک فضائیہ کے پندرمیں سکارڈن کا حصہ اسی لیے بنایا گیا کیونکہ یہی سکارڈن ہے جو کسی بھی جنگ میں سب سے پہلے دفاع کرتا ہے پاک فضائیہ کے پندرمیں سکارڈن کا قیام دو فروری 1958 کو عمل میں لائیا گیا تھا اس کا پہلا پڑاؤ پی اے ایف بیس مسرور تھا جہاں سے اسکارڈن میں مختلف تیارے شامل ہوتے رہے اور اس کو مختلف ائر بیسز پر منتقل کیا جاتا رہا اس وقت یہ سکارڈن سرگودہ میں خدمات سرانجام دے رہا ہے